زیارتِ حرمین شریفین مدینے کی مسافر کا استقبال کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیارتِ حرمین شریفین لوگ پھالتوں کے شور اغل کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو زیارتِ حرمین شریفین کی مبارک بادیاں پیش کرنا چاہیے اور سب ہی کو یہی کہنا چاہیے زیارتِ حرمین شریفین زیارتِ حرمین شریفیں یہ دیکھ سکتا ہوں ہوتے ہنگا ہمارے ٹیم کے لے کے جا رہے ہیں شہر شہر بھائی شادہ بھائی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے زیارتِ حرمین شریفیں نارے رسالت نارے رسالت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تو ماں یوٹیوب چینل نظامی ٹراویل دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے تو دوستو یہ ویڈیو اور یہ ویلوگ بلخصوص بہت زیادہ خاص ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک دینی بھائی اسلامی بھائی شہاب ابھی وہ کیرلا سے کئی دنوں سے سفر میں ہی ہے پیدالی چل رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے اور آئے دن ان کی نیوز آتی رہتی ہے ان کے ویڈیوز وائرل ہوتے رہتے ہیں ہم سب ہی دیکھتے ہیں وہ گجرات سے ابھی عجمیر شریف پہنچ چکے ہیں راجستان میں انٹر کر چکے ہیں کئی دن پہلے ہی لیکن ابھی وہ عجمیر سٹی میں ہی پہنچ چکے ہیں تو وہ عجمیر سٹی میں نہیں آئیں گے بلکہ گجرات اور عجمیر کا جو ہائیوے ہے وہ ہائیوے سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو ہم اور ہمارے حضرت ابھی فی الحال جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے زیارت ہو جائے اگر زیارت ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے اور آپ اس ویڈیو میں ضرور بنے رہینا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب بلکل کر لینا اور آپ کو انشاءاللہ ان کی زیارت کرواتے ہیں حج کے لئے جاتے ہوئے کسی کی زیارت کرنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اللہ پاک ہم سب کو حج کرنا نصیب فرمائے اور ان کا بھی حج خبول فرمائے یہی دعا ہے تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ جب ان کی زیارت ہوگی تب دوستو دیکھو سب ہی آ چکے ہیں تو چل رہے ہیں شہاب بھائی سے ملاقات کرنے انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ملاقات ہو جائے گی ضرور دوستو الحمدللہ تیس سے پیتیس کلومیٹر سفر کرنے کے بعد الحمدللہ ہم جائپور اور کوٹا کے حاوے پر پہنچ چکے تھے جہاں سے شہاب بھائی کو آنا تھا ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب لوگ شہاب بھائی کی زیارت کر کے جا رہے ہیں اور ہم شہاب بھائی کا ویڈ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں بے سبری سے کہ شہاب بھائی کی کب زیارت ہوگی کیونکہ وہ مدینہ کی مسافر ہیں اور مدینہ کی مسافر کی زیارت کرنا بھی ایک ثواب ہے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں آپ تیرنگا آگے آگے چل رہا ہے اور کس طرح سے آپ پوری سب ہی لوگوں کے آپ ہاتھوں میں لگ بگ لگ بگ تیرنگا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ جس طرح دیکھ سکے کس طرح نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے آواز سے صداوں سے بلند ہوتے ہوئے پورا ہائیوے جو ہے گونج رہا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ سب لوگ ترکوں پر دیکھ رہے ہیں چڑے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے ہیں ہاتھوں پر پھول لے کر کے شہاب بھائی پر برسانے کے لیے مدینہ کے مسافر کے اوپر برسانے کے لیے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ راجستان کی پولیس ہے جو باحفاظت شہاب بھائی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے یار دوستو میرے مائک نے مجھے دھوکہ دے دیا اس وجہ سے میں بیک گراؤنڈ سے اپنی آواز کو ٹیپ کر رہا ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ ضرور بنے رہنا آگے کچھ ویڈیوز میں مائک کی آواز آئی بھی ہے اور اس ویڈیو میں نہیں آئے ہے تو آپ تھوڑا مینیز کرنا اور آپ دیکھیں کہ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پبلک کو کافی کنٹرول کر رہے ہیں اور پبلک بھرکو ماننے کو تیار نہیں ہے شہاب بھے ماشاء اللہ آگے جا چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول کس طرح سے بھی ہے کیمرہ میرا نکال کے فیک دیا تھا ایک بندے نے میرا کیمرہ فیک دیا تھا ٹرائپوڈ بھی چھین رہا تھا پورا شن کے فیکنے والا تھا وہ تو میں نے پکڑ لیا بچ گیا ورنہ پھیکنے والا ہے دیکھ دیو لوں آپ دیکھ دیتے کس طرح سے پبلک سکتے ہیں دیوانے ہوئے ہیں شہاب بھے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں اور بلکل پلکوالے ملنے نہیں دے رہے ہیں پورا ایک دن دیوانے ہو گئے ہیں نیار سارے لوگ یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس اللہ کس طرح پھولکے کلخات ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں شہاب بھے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دیدار کے لیے ان کے لوگ ترس رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ ہوت دلنگا نہیں کرنا ہے اور یہی دعا کرنے کے اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے زیارت کے سکتے میں ہم سب کو بھی حج کی نصیب فرمائے زیارتِ حرمین شریفیں 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 مدینہ کی مسافر کا اس طرح استقبال کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جمع غفیر لوگ ہیں زیارتِ حرمین شریفیں لوگ فالتوں کے شور اغل کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو زیارتِ حرمین شریفیں کی مبارک بادیاں پیش کرنا چاہیے اور سب ہی کو یہی کہنا چاہیے زیارتِ حرمین شریفیں زیارتِ حرمین شریفیں زیارتِ حرمین شریفیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیارتِ حرمین شریف ہیں یہ مبارک بادیاں دینا چاہیے بھوڑے اگل نہیں کرنا چاہیے شورے اگل نہیں کرنا چاہیے چلانا نہیں چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیم کے لے کے جا رہے ہیں شہد بھائی شہد بھائی بہت بڑی ہے زیارتِ حرمین شریف ہیں زیارتِ حرمین شریف ہیں زیارتِ حرمین شریف ہیں بہت نعرہ چکمی نعرہ رسالت زیارتِ حرمین شریف ہیں زیارتِ حرمین شریف ہیں زیارتِ حرمین کی شہد بہت زیارتِ حرمین شریف ہیں موسیقی 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 مائک کی چلی گئی تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کیا بتاؤں اور یہ قافلہ جاتے جاتے آپ دیکھ رہے ہیں ایک جائپور کی فیملی بھی ملی یہ لوگ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے شہاب بھائی کو دیکھنے کے لیے اور یہ لوگوں نے دیکھا بھی تو مجھ سے اجمیر شریف کیا پتہ پوچھ رہا تھے درگا پہ کیسے جانے کا ہے تو میں نے ان سے بہت ساری بات کی آپ دیکھ رہے تھے بچے کتنا زیادہ ایکسائٹیڈ تھے وہ مجھے دیکھ کر کے بہت زیادہ خوش بھی ہوئے تو سوچ کہہ رہے تھے مطلب ہم لوگ یوٹیوب پہ آئیں گے اس طرح سے وہ مطلب ایکسائٹمنٹ ہیں میں نے کہا ہاں بلکل میں یوٹیوب کے لیے ہی ویڈیوز بناتا ہوں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پیاری فیملی تھی اور جنہوں نے شہاب بھائی کا سواقت کیا ویلکم کیا بہت سارے لوگ خوش تھے تو الحمدللہ میں نے شہاب بھائی کو رخصت کرنے کے بعد میں بہت سارے لوگوں سے بات کی ان کے جانے کے بعد میں بہت سارے لوگوں سے پوچھا بھی کہ آپ کو کیسا لگا ان سے مل کر کے آپ نے کیسا فیل کیا تو کچھ دوستوں نے تو دیکھا ان کو کچھ دوستوں نے زیارت کی کچھ دوست جو پیچھے رہ گئے تھے وہ زیارت نہیں کر پائے جیسے کہ ان گاڑیوں میں بہت سارے لوگ ایسی بھی ہیں جو ان کی زیارت نہیں کر سکے وہ پیچھے ہی رہ گئے کیونکہ ٹرافک اتنی زیادہ تھی کہ چار سے پانچ کلو میٹر کے دوری میں پوری ٹرافک لگ گئی تھی کیونکہ ہائیوے تھا تو بڑی بڑی گاڑیاں اور پوری ہندوستان سے بڑے بڑے ٹرانسپورڈ کے جو گاڑیاں ہیں ٹرک وغیرہ وہ چلتے رہتے ہیں آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں تھار لے کر کے کچھ بھائی ماشاءاللہ نعرہ لگاتے ہوئے نعرے تک بھی نعرے سالت بلند کرتے تھے اور جو بھی ملتا تھا بہت سارے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی تھی کیوں نہ ہو کیونکہ بھائی مدینہ کے مسافر ہیں واقعی میں میں دیکھتا تھا تو میرے دل سے یہ نکلتا تھا کہ مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی اپنا بھی لگ جائے گا بستر بھی مدینہ میں تو ماشاءاللہ میں وہاں سے کافی اچھا جہاں سے ہم شہاب بھائی سے ملاقات کیے ان کی زیارت کی وہاں سے ہائیوے تک کا ساڑھے چار کلومیٹر لگ بھگ ہم نے اتنا پیدل چل لیا اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ یہ ہے ایک عاشق رسول کی دیدار کا نتیجہ ماشاءاللہ آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں پتہ پتہ فول پول یا رسول یا رسول کے نعرے گوج رہے ہیں ماشاءاللہ تھار میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کتنی خوشیاں ہیں کتنے لوگ خوش ہیں ماشاءاللہ شہاب بھائی کی زیارت کر کے دوستوں آج کی اس ویڈیو کی سب سے خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شہاب بھائی کے ریلیٹڈ ہے ماشاءاللہ ابھی ویڈیو بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک اپنگ دونوں پیروں سے معذور شخص ہیں جو شہاب بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور سے وہ سفر کر کے آئے ہوئے ہیں اور وہ دونوں پیروں سے معذور ہیں وہ چل نہیں سکتے ہیں ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا کہ آپ یہی پر بیٹھیں اور شہاب بھائی ادھر سے گزریں گے تو آپ ان کی زیارت کر لینا وہ میرا بھائی وہی پر بیٹھا تھا زیارت کرنے کی ہی نسبت سے کہ شہاب بھائی ادھر سے گزریں گے تو میں ان کی زیارت کر لوں گا لیکن شہاب بھائی اللہ پاک ان کے دل کو سلامت رکھے بہت انوسینٹ آدمی دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ نے عشق رسول ان کے اندر ڈالا ہوا ہے تو وہ شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا شہاب بھائی نے جب دیکھا تو وہ خود بڑھ کر کے ان سے گئے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملانے کے بعد ان کے خیریت بھی پوچھی اور اس کے بعد ان کو پانچ سو روپیا بطور تحفہ بھی دیا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ شہاب بھائی زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے مقدس ہاتھوں سے پانچ سو روپیا ان کو مل گیا اللہ پاک ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو بھی زیارت حرمین شریفین نصیب عطا فرمائے تو دوستو دیکھ رہے ہیں آپ راستے میں جتنے سارے لوگ مل رہے تھے سب لوگ خوشے کا اظہار کر رہے تھے تو جو بھائی دونوں پیروں سے معذور تھے ان کا نام تھا محمد اسلم جا کر ہائیوے کے پاس ہی ان سے میری بات بھی ہوتی ہے لیکن بس وہی کہ مائک نے دھوکہ دے دیا مجھے علم نہیں تھا کہ مائک میرا کام نہیں کر رہا ہے ورنہ میں مائک نکال کے بھی بات کرتا ہوں ان سے میری بات ہوئی ان کو میں نے پوچھا کہ شہاب بھائی نے آپ سے کیا کیا باتیں کی تو انہوں نے بتایا کہ شہاب بھائی مجھے دیکھتے ہی آئے میرے پاس ہاتھ ملایا خیریت پوچھی اس کے بعد پانچ سو روپیا دیا پھر وہ آگے بڑھ گئے کیونکہ زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتے تھے شہاب بھائی ماشاءاللہ ان کے اندر بہت ساری خسنتیں بہت اچھی عادتیں تھیں میں نے راستے میں دیکھا کہ جتنے لوگ ملتے تھے ان کو ہاتھ ہلا کر کے مطلب سلام بھی کرتے تھے تو عورتیں جو دیکھتی تھیں اگر وہ ان کے سر پر دپٹہ نہیں ہوتا تھا تو ان کو اشارہ کرتے تھے کہ میری بہن آپ دپٹہ لے لیں دیکھیں یہی ہیں اسلم بھائی جو دونوں پیروں سے معذور ہیں اور ان سے ہم نے باتیں کی ان کے ساتھ میں بہت سارے لوگ اور بھی بھائی ہیں جو یہ دیڑھ سو کلیومیٹر دور کا سفر تیہ کر کے آئے ہیں صرف اور صرف شہاب بھائی کی زیارت کرنے کے لیے ماشاءاللہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں جن کو شہاب بھائی نے پانچ سو روپے دیئے اسلم بھائی سے ملنے کے بعد میں پہنچا اپنے دوستوں کے پاس ساتھیوں کے پاس تو میں یہ ساری داستان ان کو واپس سے بتانے لگا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں ان کو وہی داستان بتا رہا ہوں اسلم بھائی کی اور یہ سن کر کے بلکل شوق میں پڑ گئے کہ آز شہاب بھائی نے ان کو پانچ سو روپے دے ان سے ملاقات بھی کی تو دوستو شہاب بھائی نے ہائیوے کیا چھوڑا وہ سیٹی کی طرف چلے گئے اجمیر اور پولیس نے راستہ بند کر کے رکھ دیا تھا تو ہم نے بھی اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور ساتھیوں کے ہمراہ کئی کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد ہم واپس پہنچے شام اراؤنڈ ساڑے چھے بجے یا سات بجے کے قریب تو ہم نے پھر واپس سے پتا چلا کہ شہاب بھائی اجمیر سیٹی آ رہے ہیں درگاہ پہ جائیں گے وہاں پر فاتیاں وغیرہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم نے اپنی گاڑے گھومائی یہاں سے سفر کیا ہم نے نصیر آباد سے لے کر کے سری نگر راجستان کے پھر اس کے بعد سارے پہاڑ کا چکر لگانے کے بعد واپس سے سیٹی میں آئے اور الحمدللہ واپس سے شہاب بھائی کی زیارت ہوئی اس کے بعد ہم اپنی منزل پر اپنے روم پر آ چکے تھے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ضرور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک لئے آپ خوش رہو خوش حال ہو لوگوں میں خوش رہ باتنے کی کوشش کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ